الطاب بخاری آج نہیں ہمیشہ کہتا ہے جس کو ہندوستان کے آئین پہ یقین ہے جو کسی دشتگردی میں ملویس نہیں ہے جو کسی کمنل سیاست میں ملویس نہیں ہے جو درگز میں ملویس نہیں ہے جو دشمن ملک کے ساتھ ملویس نہیں ہے ان کے لیے ہمارے دروازے کوئی ہیں آپ کیوں مائنس کرتے ہو باقی لوگوں کو کیا یہاں کھالی جماعت اسلامی ہے کیا یہاں کھالی بھوریت ہے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس سے بھی لوگ آ سکتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگ سکتا ہے آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ سچ کی کاروان میں پی ڈی پی سے بھی لوگ آئیں گے دوسری جماعت سب جماعتوں سے آئیں گے کل سے میں دیکھ رہا ہوں پریس اٹھا رہی ہے چلا رہی ہے اور کچھ صاحبان تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہندوستان کی شہریت سے انہیں محروم کیا گیا ہے یہاں تو کسی کو شہریت سے جب تک کسی کا ووٹ ہے اس کو حق ہے سیاست کرنا اور الطاب بخاری اور اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم سب کیلئے آویلبل ہوگا چار شرائط جو پورے کرے گا جو بھی چار شرائط پورے کرے گا اس کے لئے جگہ ہے سب اس کے لئے جو ہٹایا گیا سمیدان سے تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا سیکلیرزی ورڈ ہٹایا گیا سمیدان سے تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں میرے بھائی پہلے ان کو فیصلہ کرنے دو دلی میں ہٹ ابھی وہ جنگ میں لگے ہیں ہے نہیں ہے کیا ہے جب وہ فیصلہ کریں گے جمعو کشمیر جمعو کشمیر ایک وہ ریاست ہے جہاں ہم لوگ کٹھے صدیوں سے رہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم چوہتر سال سے آزاد ہوئے ہیں تو بس چوہتر سال سے ہم ہم ہمیشے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ نے کہیں ایک مولانا صاحبان کے لئے بھی بولا جن کو کہیں ایک کو تو چھوڑا دیا ہم تو دوہار ہی دیتے ہیں ہم چھوڑواتے نہیں ہیں ہم چھوڑواتے نہیں ہیں ہم دوہار دیتے ہیں چھوڑتے وہی ہیں جو پگڑتے ہیں اور صحیح بات گئی ہے بی جے پی کی کسی لیڈر نے کہ ہم نے چھوڑوایا کیونکہ پگڑواتی بھی وہی ہیں تو ہم جو پگڑواتے ہیں وہی چھوڑواتے ہیں ہم تو دوہار لگاتے ہیں نہ وجوانوں کے لئے بھی لگاتے ہیں اور انشاءاللہ میروائز صاحب کے لئے بھی دوہار لگائی ہے اللہ کرے جل سے جل میروائز صاحب جمعہ کو وہاں پر جامعہ مسجد میں واز پڑھیں اور آپ اور میں پیچھے سنتے ہیں اکچولی میں میرا سوال ہی تھا جنہوں نے چھوڑا ہے جو آپ کام کرتے ہیں مجھے اپنے لگتے ہیں ان کو آج بھی بلائے جا رہا ہے تنگ کیا جا رہا ہے تو ان کی لئے کیا کہیں گے کیا اسی طرح ان کو بھی ریلیکزیشن دینے کی زورت ہے لیکن میں تو بڑا صحیح کلیر ہوں اس میں یہاں کوٹ میں بھی جب کسی کو بھری کیا جاتا ہے تو اس کو زندگی نارمل بزارنے کا موقع دیا جاتا ہے جو یہ چار شرائط پوری کرتا ہو اس کو تو پورا حق ہے میں نے کہا یہ چار کنڈیشن اس کو ہندوستان کے آئین ہوا خانشوشن آف ہندیا پہ یقین ہونا چاہے وہ ڈرگز کے بزنس میں انوالڈ نہیں ہونا چاہے وہ کامنل سیاست نہیں کرنا چاہے وہ دہشت گردی میں انوالڈ نہیں ہونا چاہے وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ سازش میں شامل نہیں ہونا چاہے وہ ہمارے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے آج تک جن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں کیا وہ ووٹ نہیں دیتے تھے ان کے ووٹ سے سرکاریں نہیں بنتی تھی وہ اب ماننے کو تیار نہیں ہے آج وہ لوگ ورنہ ایک جماعت تو بنی انہی ووٹوں پہ انہوں نے تو ان کا نشان تک چوری کر لے گئے امار اکنل نے کہا ایک سیاسی جماعت کو تیاری کرنی چاہے ہم بالکل تیار ہیں جب بھی ہوں گے شکریہ شکریہ